اعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکراب نہیں کیا زیادہ شاہدہ ہمارا پلیز پلیز ہمارا چینل سبسکراب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دکھائیں چینل کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں شیخ سادھی کی چوروں کی کہانی شیخ سادھی کی جبانی عرب کے چوروں کے ایک طروح نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر قبضہ جمع لیا جس پر قابل پانے کے لئے بادشاہ کا لقشہ بھی آجز ہو گیا کیونکہ پہاڑ کی ایک محفوظ تلینگار میں وہ پناہ حاصل کر چکے تھے ملک کے عقل مند لوگوں نے بادشاہ کا مشورہ دیا کہ اگر ان لوگوں کو اسی جرہ چھوڑ دیا گیا تو ان کا شر بڑھتا جائے گا اور پھر ان پر قابل پانے نہ ممکن ہو جائے گا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک شخص کو ڈاکو کی جاسوسی کے لئے مقرر کیا جائے چنانچہ جس وقت وہ رہزن لوٹ مار کرنے چلے گئے اور قیام گاہ کالی تھی تو چند تجربہ کار جنگ آسدہ لوگ وہاں گئے اور بھاتی میں چھپ گئے رات پھر جب چور لوٹ مار کر کے واپس آئے جسم سے ہتیار اتارے لوٹا ہوا مار رکھا وہ تھک ماندے تھے لہذا سو گئے اور رات کا ایک حصہ گزر گیا جاسوسی کرنے والے بہادر اٹھے اور چوروں کو پکٹ کر ان کے ہاتھ باندھ گئے اور صبح بادشاہ کے دربار میں جا کھڑا کیا سب درے ہوئے تھے کہ ابھی مار دیے جائیں گے ان میں ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی ابھی داری بھوٹ رہی تھی ایک وزیر کو اس پر ترس آیا اور بادشاہ کے تک پائے کو بوسا دیکھتے اس کی سفارش تھی کہ اس بیچارے نے ابھی اپنی جوانی کا میوہ بھی نہیں چکھا آپ کے اقلاقے کریمہ نا سے امید کرتا ہوں کہ میری سفارش قبول کرتے ہوئے اس کا خون مارک گیا جائے یہ آپ کا اس سے زیادہ میرے اوپر احسان ہوگا بادشاہ یہ سن کر لال پھیلا ہو گیا کیونکہ یہ بات اس کے مزاج کے خلاف تھی بادشاہ نے کہا ان چوروں کی جڑ کار دینا ہی بہتر ہے کیونکہ آگ کو بھجا کر چنگاری سوڑ دینا یہ سام کو مار دینا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا عقل مندی نہیں ہے وزیر نے بادشاہ کی یہ بات سن کر بات دیلے خواستہ رضا مندی ظاہر کی اور بادشاہ کی رائے کو سراحہ اور عجز کیا آپ کا فرما بجا مگر ان کی صحبت میں رہتا تو ضرور انہی جیسا ہو جاتا اب اگر اس کو معاف کر دیا جائے تو نیکوں کی صحبت میں رہ کر وہ سکتا ہے نیک ہو جائے ابھی بچہ ہے اور ان کی صحبت کے اثر نے ابھی اس کی طبیعت میں جڑ نہیں پکڑی اور حدیث میں آتا ہے ہر بچہ کی طرف اسلام پر پیدا ہوتا ہے پھر کہ والدین تو یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں وزیر کی یہ بات سن کر دربار میں سے کچھ اور لوگ بھی اس کی حم نواہ ہو گئے چنانچہ بادشاہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی موف پڑ دیا اس طرح مختصر اس لڑکے کو بڑی نارز و نعمت میں رکھا گیا پڑھانے سکھانے کے لئے کی ایک استاد مقردت کیا گیا جس نے اس کو آداب سکھائے بات چیت کا طریقہ بتایا بادشاہوں کی بارکہ میں بیٹھنے میں سلکھا سکھایا یہاں تک کہ سب اس کو پسند کرنے لگے ایک دن وزیر نے بادشاہ کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دی کہ اکلمندوں کے سکھانے پڑھانے سے اس کی طبیعت پر بہت اثر گیا ہے اور اس نے پھرانی آدتیں چھوڑ دی ہیں بادشاہ نے مسکرا کر کہا آخر کار بھیڑیے کا بچہ بھیڑیا ہی ہوتا ہے اگرچہ انسانوں کے ساتھ طبیعت پائے تقریبا دو ساتھ ہی گزرے ہوں گے کہ محلے کے بدماشوں نے اس نوجوان سے دوستی کر لی اور اس سے مل کر وزیر کو اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کر دی اس کا بہت سارا مال لے کر بھاگ گئے اپنے بات کی جگہ اس چوروں کی گھاٹی میں جا کر رہنے لگا اور بغاوت کر دی بادشاہ کو پتا چلا تو اس نے افسوس کرتے ہوئے اپنی انگری دانتوں میں دبائی اور یہ اشعار پڑے اشعار کا ترجمہ گھٹیا لوہے سے اچھی تلوار نہیں بن سکتی سکھانے پڑھانے سے نالائک لائک نہیں ہو سکتا بادش کی پاگیزگی میں کوئی شک نہیں مگر باغ میں پھول اکتے ہیں تو بنجر زمین میں جھاڑ زمین سنبل تو نہ اگائے گی ان کے اس میں وقت ضائع کرنا ہے برا کے ساتھ نیکی کرنا ایسا ہے جیسے نیکوں سے برائی کرنا اس حکایث ہمیں سبق ملتا ہے جس کی طبیعت میں برائی رچ بس جائے اس پر تربیت بھی اصل نہیں لہٰذا ہر وقت اس کے شرط سے مختاط دہنا چاہیے حدیث میں ہے مومن ایک سرات سے دوبارہ نہیں دسا جاتا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزاری شاہر کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا اپنے آراز سے ہمیں نواز لے رہیں